دوستو بھارت اور نیو جیلینڈ کے بیچ کافی بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے دوستو آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کے بولنگ ڈپارٹمنٹ نے کافی اچھا کیا اور وہیں ٹیم کے لیے سب منگل نے بہترین پاری کھیلی دوستو ایک سکون انچاس کیاں دو میں دو سو آٹھ رن جڑے اس میں دوران انہوں نے گنی چوکے اور نو چکے جڑے اور وہیں محمد صراز نے چار ویکٹس سے ٹیم کو بڑا سپورٹ کیا دوستو آپ دونوں کی پردسن کو لے کر روشترما کا بیان آیا ہے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر چنل سے پہلی پر جڑے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکراب ضرور کریں تاکہ کرکیٹ کا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پاؤں سکے دوستو روشترما نے سب منگل کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہیں واسطوں میں اچھا چل رہا ہے وہیں جس پھرمیت تھا ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس لئے ہم نے سلنکا سیریز میں اس کا ساتھ دیا پری فلوئنگ بیٹر اور یہیں دیکھنا کافی رومانچک ہے دوستو اس بیچ محمد سراج کو لے کر روشترما نے کہا سراج صرف اس کھیل میں ہی نہیں بلکہ ریڈ بول ڈی ٹونٹی پھرمیٹ اور اب ونڈے میں بھی ساندھار رہے ہیں اور یہیں دیکھنا واقعی اچھا ہے کہ وہیں گیند کے ساتھ کیا کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس پر عمل کر رہا ہے اور وہیں اپنی یوز ناؤ کو لے کر بہتیس پرش رہے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں گریس ویل نے آج کی میچ میں ساندھار پارے کھیلی انہوں نے اٹھے تر گیندوں میں ایک سو چاریسن بنائی دوستو اس دوران انہوں نے دس چکے اور بارہ چوکے جڑے اور ان کی بیٹنگ کا جکر کرتے ہوئے روشت نے کہا اماندارے سے کہوں تو جس طرح سیویں بلے بازی کر رہے تھے وینکلین بول سٹرائکنگ تھی ہم جانتے تھے کہ اگر ہم اچھی گیند بازی کرتے ہیں تو ہم تب تک ٹھیک رہیں گے جب تک ہم کوئی چوک نہیں کرتے ہیں لیکن درباگے سے ایسا ہی ہوا میں نے ٹوست میں کہا تھا کہ ہم خود کو چھنوٹی دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ویسے اسطحی نئی جیسے میں نے امید کی تھی لیکھ دوستو اگر آپ بھی روشترما کی باتوں سے پروائیتا ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے نئی اپ ڈیٹ پانے کے لئے ویڈیو کو لائک اور سبسکراب ضرور کریں تھانکس پور وچنگ